عظیب collaborative در اینسش روم隨ب معاشالاللہ این سودی میرے کیوند دیاجی تلاور باس ہے را بندگی فقط سیدہ ہے کسیدہ شروع کر دیتا ہے کسیدہ انتہائی خوبصورت انداز جناب دیاں سماتہ تک پہنچانے کسیدہ بن جا کے پڑھئے مولا علی ناراض ہو جاندین مولا علی ناراض ہون بندہ رضی اللہ نہیں بندہ فقط سیدہ ہے زاکرِ البیت بناب عالم عباس بھٹی صاحب دے بخ سلامت ہوں اصغر عباس کانیو صاحب شرافت جی بڑی شرافت نالمہ ذکر فیل کر دیتا ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے لہبا پیرا سپیٹ بدا بابر جلدی جلدی فارق کرو فقط سیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتو اینہ کل کا اثر فصلے لے رب کا ونہر انہا شانیا کہو والاپتر میرے صادق امام کو پچھا گیا انہا آتو اینہ کل کا اثر کا مرکز کا اولا ہے امام فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے سونا تو سوئیے پڑھنا مہینجیے فقط سیدہ ہے خدا گواہے میرے چوتھے امام کو لو پچھا گیا اسمت و طہارت کا مہدن کون ہے فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے میرے صادق امام کو لو پچھا گیا نسل سادا دی ابتدا کون امام فرمایا فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے جیڑا بندہ چاپی کے اوہ تو لکسی پی جائے انہوں کے پتہ لکسی شمہری اللہ کے پیاد ہے فقط سیدہ ہے میں تقریر تو کیتی نہیں مرنہ میں ساڑھے ترہ ترہ گھنٹے ایک موضوع تھے بولے نا بندہ سیدہ ہے جیڑی آئے بھائی جیڑی آئے سیدہ ہے منا مسکر جلی ہوئی اللہ جو قرآن اچھ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلت القدر تم ادراک ہی نہیں رکھتے کہ حقیقت لیلت القدر کیا ہے میرے صادق امام کو پچھا مولا تو ست دین تے اسلام دے مالک تے والا سو قرآن توڑے نا نے دی بولی دنا میں تو سیدھر سو لیلت القدر ہے کون فرمایا فقط سیدہ اللہ گوائے میرے صادق امام کو پچھا گیا مولا کائنات جو بی بی کے لیے جس نے دشمنتے لانت کریے تیلا لیلت القدر دا سواب دیندہ امام فرمایا فقط سیدہ اگر میں کسیدہ شروع کیتا ہے اور یہ مصرہ سانی بھائی شرافت جی تو ان میں سنے ہیں بڑا لطفہ ہے میں بھی کچھ پڑھ دا رہا نا یاد رکھڑے ہیں مجلس پاک دے اندر منکر تے نقیر بن کے نہیں بانا مبشر تے بشیر بن کے بانا پھر تو اندھے تے راضی ہوگی کون فقط سیدہ ہمیشہ قرآنی آیات کے کسیدہ لکھے ہیں بسم اللہ سید ہاں جی پڑھئے مصرہ لکھ بھی جس نے پایا لکھ بھی جس نے پایا ہجابِ خدا ہے فقط سیدہ ہے بات آ کیے ہیں آکھو یار کوئی بات نہیں میں پھر آرت کر دینا تاکہ کافی عدیف ذن نشین ہو جائے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے ٹائم نہیں گرنا ہوں میرا بیٹا ہے میرے پتران دی جائے ایسے تباہی نہیں گھڑی ہے لو میں بیکھنا جلدی بڑی ہے گھڑی بھی کمال ہے کس گھڑی دا نظام بھی پنجاتے بارہ تے بارہ ہن سے پنجادہ فاصلہ بھی تریس ہوئی یا ایک لمحے کدیالی بھج دی بھوئے دس دی کو جنہی فقط سیدہ ہے ہے فقط سیدہ 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 بڑی مہربانی اے اتھر بہت مہربانی مہارت کرنا اے شیعات نہیں بنائی جس میں بنائی کو بندے دا پوترائی ہے دری جنہ جنہ بنین گھڑیاں ویکھو گھڑی دا نظام بھی پنجاتے بارہ تے پنجاتے حالانکہ گھنٹے چوین لیکنے تھے بارہ پہ دستین بارہ بچ پانچ پنجا بیچ ترہے ایک لمحے کدیالی سوئیے بھج دی بھوئے دستی کچھ نہیں پیڑے تے نہیں کھلوں دی پنج میں تے نہیں کھلوں دی بارہ میں اتنا ہی کھلوں دی وہ دے دے کدی بھی ہو بی بھی ناراض راضی نہیں ہوں دی کیڑی ہاں فکت سید ہاں فکت سید کیوں وہ بھائیہ ناراض راضی نہیں لفظ فکت دا تو سنسل سننے بڑی خوڑی اردی سن دے ہو ہاں جی شراف ہو جی سید فکت سید ہاں لکب جی سے پا ہاں لکب جی ہیدری اچھا میرا ایک تجربہ ہے میں بہت گھٹ ہوں نا توڑی لاکج جس بندے کوئی سور لگ دی نہیں نا وہ آدھا سور حرام ہے سور دیاں دو کس من میں ٹیکنیکل کم سمجھے سور دیاں کتنی کس من دو ایک رگاں دی سور ایک شعور دی سور اے شعور دی سور مردی بھی نہیں تے مرندے دی بھی نہیں اے سور دا نام اقرارِ بلایتِ علی فکت سید ایتا ہے فکت سید اچھا ملوبر شاہ جی میری گل سنیں میری گل دا زیادہ نہ دیو میں تیرے نہ جاؤں میں بندے دا نکوے کہ محسوس کر لے نا بندہ بھی سورا ہے یا سوریلہ ہے وہ پھر میری کائنات دے رسول دی حدیث تو نہیں یاد ہے نا پاک نبی فرمائے اے علی تیرا دشمن جنت تے جنت جنت تی خوشبو سنگ نہیں سکتا خوشبو کائنا سنگ ہی دیئے علی دے منکردہ ناکی کوئی نہیں خوشبو کیا انہی فکت سید ناکی نہیں علی دے منکردہ اے علی دا ہے فکت سید مسئلہ حل کر جاماں پوری دنیا دے نام نہاد ملوانے انو انسان نما ملوانے انو میرا چیلنج ہے اس بوتل وچ پانی پانی وچ چینی میں حلا دیتی اے بوتل جتنا پانی یہ سارا مٹھ ہے مٹھ ہے نا مٹھ ہے نا اے دے بچوں میں ترائے گلاس بھرنا دو مٹھے تے ایک پھکا ہوئے گا کیوں بوتل اکے اگر بوتل اچھو ترائے گلاس ہوئے پھر یہ دو ترائے دے ترائے مٹھے ہوئے پھر قرآن ہکے سپارہ ہکے رکو ہکے سورت اکے آیت اکے ترائے ولی دو واجب دیکھ مستحب کی میں منہ یہاں چکر نہ دے تنو علی نہیں بچدہ سا نو بچدہ سا ڈیمان شریف ہے ہاں علی مہدی شرف نہ رہے بھائی سارے میرے لوگیں کہا جی لکب جس نے پایا لکب جس نے پایا ہجاب خدا ہے ہاں علی مہدی شاہ جی میرے چھوٹے بھائی علامت سگر جی اے دوسارے میں لوگے جی تھیوریکل ہی نہیں پریکٹیکل ہی میں کوئی سمجھانا چاہنا سیدہ بخاری ایسا بخاری بھی نہیں بھی سات دن بخار دی وجہ تو بخاری بنیا نکبی بخاری صدقے تو بچے ہو یا سید جدو سید صدقہ کھاوے گا تھی امتی خمس کھاوے گا ولایت علی دی تبلیغ کون کرے گا صدقہ خورا کے تھی صدقہ سیدہ واسطے اے بابی رنجے گا دے ہو سیدہ واسطے صدقہ حرام کھایے تھی خوراک نال بندہ ہے خون خون جس مجھ کردہ ہے سرکولیشن تھی اللہ نے بنایا ہے دل علی واسطے غلط خون دل ویچ جاوے تھے دل ویچ علی نہیں راندہ جو دل ویچ نہیں راندہ تھے نماز اچکی میں آوے سیدہ ہے سیدہ ہے سیدہ ہے سیدہ ہے سیدہ ویختے اپنی سیدہ ویختے ناظر میں ممبر میرا دوستے میرا بھائیے لو جی میں گل کر لیں میں سمجھا کے میں سیدہ زواراں مولا امام سیندہ داکرہ اتنے مناسب رکھتے ہوئے میں کم کرنے لگاں بیکھڑا کچھ ہوندہ ہے کہ نہیں کچھ ہوئے ہے کوئی سیدہ کے دا مولوی اٹھ کے آنج کریں کچھ ہوئے گا کوئی ماشاءاللہ مشتحد ایسے کریں ہوئے ہے بطول دا بابا ابو تراب دی ملکی اتنے کچھ کریں تو چند دو ٹکڑے ہو جانتے ہیں نہیں 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 داد میں روح پاک مصطفیٰ نے کبلہ اے صرف کی کیتا ایسے کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا پھر اس اشارے نکیہ کیے اس اشارے میں قدرت ہے یار جیڑے ذاکر بیٹھے ہو تسمجھو جیڑے خطیب بیٹھے ہو اس اشارے میں اختیار ہے یہ ولایت والا اشارہ ہے کیونکہ ولایت والے اشارے میں قدرت ہوتی ہے اس میں تقدیر ہوتی ہے اور من جاؤ جس کے اشارے میں قدرت اور طاقت اور اختیار ہے وہ کس بی بی کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہے بلکہ شرافت جی تو انہیں باز دے بلکہ یہ صاحب قدرت نبی کس کے دروازے پہ رکھتا ہے اس صاحب قدرت نبی کا بی بی کی تعظیم میں کھڑا ہو جانا اور بی بی کے دروازے پہ رک جانا اس بات کی دلیل ہے اس اشارہ قدرت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں اس اشارہ ولایت کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں شماری علیہ دلیل دے اگر بی بی اس اشارہ قدرت دی مالکہ نہ ہو دی تو معزن رسول نے بی بی کی میں فرمے دی کہ چاچا بلال مطمن ہو کے بہ جا جب تک تُو اشارہ نہیں کرے گا سوری تلو نہیں ہوئے گا بلال مکھرہ لیو کروڑہ لیو لیہ لیو بلکہ کئی کروڑہ آ لیو اس اشارہ نبی چونکہ قصیدے بجھ لکھیں میں اشارہ دی ورن کی تھی اس نے لینا اشارہ نہ سمجھی یہ قدرت والا اشارہ ہے اور اس اشارہ کی حقیقی مالکہ کو بطول کہتے ہیں لفظ فقط کا تصل سلاجہ میں پیش کر رہا ہوں جہاں میں ہے چلتے اشارہ اسی کے میں نے پتا ہے کہ قصیدہ میں مشکل شروع کر دیتا ہے اس اعتماد تے بیٹا عالم بھٹی جی اس اعتماد تے میں مشکل کصیدہ شروع کر دیتا ہے کہ مرید سارے بیٹھیں مشکل کشا دے بسم اللہ سارے مرید مشکل کشا دے لفظ اشارہ ذہنے چرائے فقط سیدہ ہے فقط سیدہ ہے کہ تمہیں گزرنے ہاں جہاں میں ہے چلتے اشارہ جہاں میں ہے چلتے جہاں میں ہے چلتے جہاں میں ہے چلتے اسی کے وہ جس کا کسیدہ وہ جس کا کسیدہ حدیث کسیدہ کسیدہ ہے بکت سیدہ سبحان اللہ ایک شعور پڑی یہ میرا توسہ نہیں بکھڑا بھی شواری ہے لیکن نا ٹائم پڑے یہ توسہ بکھڑے کہ سید کی پڑ گیا ہے اللہ نے ایک اچھی دس ہو رہے اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ نہیں بڑھایا ویسے بھی نور کا سایہ او بے نورا ملان بے حسین جنانے نور نو منیاتے اپنا نام نور محمد کیوں رکھائے آجی توڑی رہے اے گل سنے اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ اللہ نے کیوں نہیں بڑھایا بہتر تا اللہ جاندہ ہے لیکن جتنا کہ میں بحیثیت سید بحیثیت زاکر سمجھ سکیا عالم بھٹی جی میں دستے نا سورج کنڈ پیچھے ہوئے سایہ اگے ہوندہ ہے اللہ نو اپنے محبوب دا سایہ بھی وارہ نہیں کھاندہ جو اگے ہوئے تیجے دو اللہ نو اپنے محبوب دا سایہ بھی اگے وارہ نہیں کھاندہ اے بلیا نچوڑا ناڑے پاک نبی دیگے کے میں کھلو تھے لا تقدمو دی منزلتے امال آمال حبتو ویند اچھا دوسری بار لو جی جناب شیر سوڑنا ہے شیر دا تُسا نکھنا بیکھنا ہے اور اس لی لطافت تُو ذرا لطف لینے سایہ اگے ہوئے سایہ سورج اگے ہوئے سایہ اللہ نے شاید اس واسطے سایہ نہیں بڑھا ہے جو سایہ بناواں سایہ ہوئے گا سلاللہ دا تے پچھے ہوں دے رضی اللہ اللہ نبارہ ہی نہیں کھاندہ جو سلاللہ دے سائے ہوتے کسے رضی اللہ دا قدم ہوئے اُنا رضی اللہ انہوں پھر او دے ناڑکی میں ملائے دا جس دے قدم ہی ہے ہی تھے ہر دور کے انسان سے وہ کتنا بڑا ہے جو مرسل آزم کے بھی کاندوں پہ کھڑا ہے بے سایہ محمد بے سایہ محمد میری ذاکری جس تو وڑنا شیری کونی جنہا بی بی نمان واپتہ کی تے ہاں بے آنے کروں کیا عطاق حمید حمید بے آنے آیا شماری علیہ عطاق حمید ہو قرآن جس طاہرہ شیر پھڑی ہے جی کسیدہ وہ بے سایا سرور وہ بے سایا سرور پہ جس کی ردا ہے بھڑتے زیادہ ہے میرا پتر جتوئی صاحب تو انہوں ایک آیت سنا گئے پائیں سات میٹھ وہ وقت دی کمی دے پیش نظر وہ گل حدوری چھڑ گئے سورہ نال دی بیاسی نمبر آئے تھے جڑیوں پڑ گئے یار فونہ نعمت اللہ سمائیون کے رونہ محمود یار بی یار بنا ہے پتہ مولوی ماننی جائے یارفون نعمت اللہ سمائیون کے رونہ وَأَكْسْرُحُمُ الْكَافِرُونَ اللہ فرمارے وہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں پھر اس اللہ کی نعمت کے منکر ہو جاتے ہیں ان میں اکثر کافر ہیں ادا مطلب ہے جس نعمت دے منکر ہو کہ بندے کافر ہو جانتے ہیں پتہ جو نعمت کور ہے اے علی مرتضا اے علی مرتضا اے علی مرتضا مولوی شاہ ایک آیت یار فونہ نعمت اللہ سمائیون کے رونہ وَأَكْسْرُحُمُ الْكَافِرُونَ دوسری آیت سورہِ مَایدَا اللہ فرمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ سُمْ وَذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِیسَاكُهُ لَذِي وَسَكَكُمْ بَحِی اللہ فرمارے اور میری نعمت کا ذکر کرو جو میں اللہ نے تم کو عطا کیا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انساری نے پنجمہ امام کو لو پچھیا جس نعمت دے ذکر دا حکم خدا دے ریا ہے اوہ نعمت کا انہیں فرمایا ہے علی مرتضی جڑی میری گیوٹی میں اوہ کرنی ہے چاچا جڑی تیری ہے تو آپ کرنی ہے نا رہے شاکوچ نہیں رہنا شماری اللہ کھلیاں کھلیاں گلنا کردہ ہے میرے مرشد علی علیہ السلام دے فضائل سن کے شرافت کی میرے مرشد علی دے فضائل سن کے دو قسم دے لوگ بولی نہیں شک دے ایک منافق نہیں بولدہ ایک کو بھی نہیں بولدہ جس نو گھروزنانی مارے ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی تیسری آیت ہے دری تشریف لکھو تشریف لکھو اگلی گل توڑے جذبات نہیں رکھا کوئی ڈاکٹر حکیم طبیب ہوئے پچھلوے آئے شماری اللہ پڑ گیا ہے گردے خراب ان پانی نہیں پچھدا گردے خراب ان پانی نہیں پچھدا میدہ خراب ہوئے ٹکر نہیں پچھدا خون خراب ہوئے علی نہیں پچھدا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی تیسری آیت سورہ تکا سردی آخری آیت اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ اللہ تسعالنہ یوم ایزن ان النعیم اللہ فرما رہے پھر میں تم سے قیامت والے دن سوال کروں گا نعمت کے بارے میں اے بات بھی حضرت جابر نے پنج میں امام کلپجید جس نعمت دا سوال اللہ نے قیامت والے دن کرنا ہے نعمت کا انہیں فرمایا ہے علی مرتضی میں کھڑاو کے پڑھ رہے ہیں کوئی دعا کی تین مجلس بڑی روحانی ہے غلام اسکر جی چوتھی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم واتا سمو بے حبل اللہ جمعین والا تفرقو اللہ فرما رہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ بنو میرے چوتھے امام کرو پچھا گیا یہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی ہے کون امام فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی پنجوی آیت نازمیں ممبر مجلدی کردہ پیان نازمیں ممبر دو نازمین ہکویت نازم دو ہونت نازمین پنجوی آیت سورہ مائدہ اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اکفر بالایمان فقد حابط آمل اللہ فرما رہے جس نے ایمان کا انکار کیا میں لوش کے تمام عمال حبت کر دوں گا یہ بات بھی حضرت جابر نے پنجوی امام کو پچھا یہ ایمان کا وجود ہے کون امام مسکرہ کے فرمایا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا ہمیشہ عقیدہ لکھے عقیدہ پڑے آئے علی کی ذات ہی مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساد لگتی ہے میں بے نماز نہیں ہوں نمازیو سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے ہے علی مرتلا ہے علی مرتلا عقیدہ پڑے انہ تمام مومنہ دی نظریاتی ترجمانی کر شماری علی زاکرین دی نظریاتی ترجمانی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی شرافت جی بڑی شرافت میں راز کھولا علی اللہ کا علی تو اللہ کا ولی ہے پھر آپ کا ولی کان اور یاد رکھنا ہے جس کا کوئی ولی ہو اس کا اختیار اس ولی کے پاس ہوتا ہے جدو بچی دا نکاح ہوئے مولوی مولوی آنا مو بنا کے عربی علم انو بنا کے بچی کو ترہواری پچکے دیں ولی کےڑا ہے ایدہ اببا ولی ہے نکاح بچی دا اختیار ابے کھولے کائنات اللہ دی اختیار علی کو دے اٹھو بیٹھاؤ میرا شیط ماند مچا نجم شیرازی میرا بیٹھا ہائے دری ہے علی مرتلا جی 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 اور میں نے بھی کوئی دعا دے ہوکے یا علی میرے مرشد علی علیہ السلام دی ظاہری زندگی تریڈ سال ہے ظاہری زندگی دی اوہی تو علی ہو دوں ہی سانے جو دوں لفظ بھی نہیں سانے مالا فرما ہے لفظ ہماری فضیلت کے آتا نہیں کر سکتے لفظ نہ تھے ہم تھے 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 ہاں اے علی ملتہ لو جناب آخری برائلت میں پہنچ گیا اے جڑی میرے کوئی گڑی ہے نا جس نے میں وسیلہ سمجھ کے ہی تھے پہنچ گیا اسی آل محمد ذکر واسطے گڑی ہے نا وسیلہ سمجھئے مولوی کلمہ پڑھ کے محمد رو وسیلہ نہیں مانتا شعبہ آئی شعبہ بچیا تیرے نا بولنے تو میں صدق جاہا اے جڑی شرافت جی میں گڑی دیایا تو ہی کھر میری سن لاؤ اے جڑی دی میں آیا اے گڑی ہونتا ماشاءاللہ کوئی کتی متی لکھ دیئے میں لئیئے چوی لکھ دی چوی لکھ کمپنی دا گڑی میری جو دو میں خریدی اے بچہ عابد علی میں کے بیٹا ہے گڑی دی ملکیت میرے کوئی چابی ہے چابی میں تن ملکیت دی میرے کوئی مالک میں ہے نا اے تنوں میں چابی دینا ذرا چلا میں نار بہ گیا اس گڑی دو چار میل چلائی بڑی سوادی چلائی میں مطمئن ہو گیا گڑی میری چلاندہ آبد ہے کیوں اے سنو جاچے کہنات اللہ دیئے چلاندہ آلی ہے کیوں کہ علی نو جاچے ایک خطرناک جملہ پڑھئی ہے ایک جملہ ایک جملہ ذاکرہ واسطے لاؤ جی بکھرہ لیو لگی آ لیو ایک میری گل سنو میں پھر رکر کروں ایتھلین ایچ سارے ذاکر مولوی علام فہم مجتحد کھڑے کر دیو سارے دنیا دے مجتحد مولوی ذاکر کھڑے کر دیو اوٹھ بکری کھول دیو بکری ٹور پوے انہاں ذاکرہ مولوی ان مجتحد نو اکے اشارے نال بکری روکو اشارے نال بکری روکو اور مولوی تیرے کو بکری نے رک دی علی دا پوترہ کیامت روکی بیٹھا ہے ہاں ہاں مرتضہ ہاں 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 جنے تھاک پائے وہ میں نے اگلی کھڑی کر کے دسو ہاں 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 مرتضہ خدا دی کر سنے خیر 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 ہو خیر ہو امیرے سارے ذاکر بھائی بیٹھیں سرکار امیر المومنین دی ظاہری زندگی تریٹھ سالے اب مولوی منودہ صلی اللہ علیہ السلام نے زندگی چھک واری آکھا ہوئے میں اللہ جدو علی خود اللہ نے آکھا اسی کہ دو اللہ اسی علی اللہ پڑھنے علی اللہ کے علی مولا آکھے جو میں اللہ کوئی ذاکر در سے کوئی مولوی در سے کوئی بندہ در سے جو علی نے کہا ہو کہ میں اللہ ہو علی ایک واری بھی نہیں ہے کہ میں اللہ اللہ کہیں واری کہ میں علی اللہ نہیں سمجھائی چار مصرے پڑا شرافت جی توڑی نظر شوش میں تو ہر بات با عنوان جلی کہتا ہوں میں تو ہر بات با عنوان جلی کہتا ہوں کاون کہتا کیا سرار خفی کہتا ہوں وہ نصری ہی تھا جو حیدر کو خدا کہنے لگا میں تو واللہ خدا کو بھی علی کہتا ہوں ہے علی مرتضی چھہیمی آیت جتنی سپیٹ نال میں پہ پڑھ دا انہیں جملے بائی ریال سن راتور مٹھا مٹھا بڑھ دن میں تیز پڑھ کیوں بھائیہ جہاں پہ اکل کو مجبور و تنگ دیکھا ہے وہاں پہ عشق کو مصروف جنگ دیکھا ہے جہاں پہنچ نہ سکے مفتیان دین اختر وہاں پہ ہم نے علی کا ملنگ دیکھا ہے ہے علی مرتضی چوی پنجی شابان کی درمیانی رات بستیان آیت کروڑ دنیڑے میں جشر پڑھنا ہے چوی پنجی شابان کی درمیانی رات میں حاضروں کے عشق نماز کی چار رکھاتے پڑھوں گا نعرہیں ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا لذین یقیمنا صلاة ویوتنا زکاة ہم راکے انہوں میرے چوتھے امام کو پچھے گیا کائنات جو ذات تھے ہستی کری ہے جس دین نماز بھی جاری ہے زکاة بھی جاری ہے قرآن دی آیت بھی اترائی امام فرمایا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی بڑا پڑھ لیے راضی نے بھی اجیر ہے ایک ثانی سنا دے مام ورنہ ایک تسلسلے قرآن پڑھنا پہنگا ہے کم از کم اتا قرآن علی دی شاہ لے ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی جو ہے جانِ نبی جو ہے شانِ جلی پھر آتھو جو ہے جانِ نبی جو ہے شانِ جلی اور خدا کی عطا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی آخری مصرہ ایک سیدھا بڑا لمبہ ہے سات مہتاں پڑھ لیے جنگی ہوئے سات مہتاں پڑھ لیے منور شاہ ترہ مصرف نعمت پڑھ لیے معصوم حکوم دین اگریچ میں نعمت دہترجمہ کر کے جناب دین نظر کرنا چاہنا ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی بولنا نعمت مجلس سزا کی جائے ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی ہے یہ قرآن میں رب کے پرمان میں نعمت کبریاں ہے علی مرتضی ہے علی مرتضی اتنی عزت والے علی دیاں دیاں چھتی شارا چوہک چادر منگ دیاں گئی ہیں درس جبائے کے چھڑیاں کمریاں جبائے کے ولایت علی تے منفی گفتبو کرنے تے فتوے دینا مومناؤ ولایت علی ملنا کلونا پچھیں ولایت علی پچھنی توس بی بی کلو پچھ جس دی بی بی دی لگری نو شام دے کمینے ویڑ گائے چھتی ملکا دے بادمارش ویڑ گائے جیڑی آج بھی آدھی پہیے بابا علی دھی جنگلہ میں چھ رول گئی ہے اس ولایت علی تے علی دیاں دیاں دا بڑا خرچہ ہوئے اس مجلس جس کوئی دادا تا بیٹھا ہو سی کوئی ہک دادا بھی کھا جس دی پوتری دی کبر وطن تو اتنی دور ہوئے جتنی میری سینڈ سکینہ دی کبر وطن تو دور ہے جیڑی آج بھی کبر چاہ دی پہیے دادا علی تو نبی آدھا مشکل کش آئے پوتری دیاں رسیاں کوئی نہ ہو تھکی آئی شام دے سفرہ دی توہید تبا شادہ دی تھے یہ داخل اپنی مقتل ویچ سنکے آدھان آدھان شاہ آدھا پیاں لٹی آئی ارب دے ڈاکوا دی توہید تبا شادہ دی تھے یہ داخل اپنی مقتل ویچ سنکے آدھان آدھان شاہ آدھان شاہ آدھان شاہ نبی آدھان آدھان شاہ موسیقی